السلام علیکی یا فاطمہ فقنت علیکہ السلام وقالا انی اجیدو فی بدنی زوفا فقنت له عیدوک باللہ حجابت آہو من الزوف فقانا یا فاطمہ تو عیدینی بالتسائل یمانی فقنت دینی بی فاتتو بالتسائل یمانی فقنت دو بی فسر کنزر لے حویدہ وجہو یکرہ لوکانا والبدر بھی لیلت تمالی وکمالی لَا اُمَّا صلی علی محمد وآل محمد فَمَا كَعْدِ اللَّهِ سَعَتُمْ وَعْذَبِ وَلَدِيَ الْحَسَلَى الْحَسَلَى الْسَلَامِ ادقل وقال السلام علیکی یا امّاہ فقنت وعليک السلام یا قررت عیدی وسمرت آفردی فقال یا امّاہ ان یکم اندکر آئیہتا طیبتا فَانَّهَا رَوَيَتُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعْمِن جَدَّكَ تَعْتَ الْقِسَائِ فَامْرَ رَسَلُ نَحْوَ الْقِسَائِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَدَّا یا رَسُولَ اللَّهِ اَتْعَذَلُ نَعْتَ الْقِسَائِ عَلَى وَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَا وَلَدِي وَيَا صَحِبَا حَوْدِي اَذَدِن تُرَكَ فَدَخَرَ مَاہُ تَعْتَ الْقِسَائِ فَامَرْكَ تَعْتَ الْقِسَائِ وَلَدِي الْقِسَيْنَ عَلَيْسَلَامُ اَذْ أَخْبَرَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا اُمَّاهُ فَمُطْوَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا اُمَّاهُ بَيَا وَلَدِي وَسَبَرَتَ عَيْدِي وَسَبَرَتَ وَدِي بَقَرَدِي اللَّهُ يَا شُمْهِ ذَكِرَ عَيْحَةً فَأَيَّ بَتَنْكَ النَّهَرَ عَيْحَةُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ عَمْ إِلَّا جَدَّكَ وَبَقَرَتَ تَعْتَ الْقِسَائِ وَدَنَ الْحُسَيْنُ عَلَيْسَائِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَذَكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِقْ عَلَى اللَّهُ تَعْضُ النُّيَّ لَكُلَمَانُمَا تَهْتَ الْقِسَاءِ سَلْيَا لَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ وَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَا وَلَذِي وَيَا شَعَابِ عُمَّتِ لَذَذِدُ لَكَ فَذَخَلَ مَا أَهُمَّ وَطَعْتَ الْقِسَاءِ وَأَقْبَلَ إِذَا زَعَالِ قَبُلَ السَّلَيْمِ يَبْلَكِ وَعَالِمُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِالْتَ رَسُولِ الزَعِفَ فَقُلْتُ وَلَيْكَ السَّلَامُ يَا عَبَ الْحَسَنُ وَيَا عَلَّمِينَ الْمُمِينِ فَقَالَ فَأَقْبَتْ وَإِنِّي أَشُمُ وَإِذَكَّرَ عَيْهَةً طَيِّبَتًا كَأَنَّهَا لَا عَيْهَةُ أَخِبَ لَمِّ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعْمَهَا هُوَا مَا وَلَذَيْكَةَ تَعْتَ الْقِسَائِ وَأَبَلَا لِيُنَّا وَالْقِسَائِ وَقَالَا السَّلَامُ عَلِكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ عَتَعْتَ نُعْتَ لِلَكْمُرَ مَا عَلْكُمْ تَعْتَ الْقِسَاءِ عَالَلَوْا عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَا عَخِي وَوَيَا وَسِيْءًا وَخْدِبَتِي وَاسْوَاهِ اَابْلَوْا عَلَا لَسْوَاي اَرَيْءًا اَظَا دِيْءًا تَعْتَ الْقِسَاءِ اَسُمَّATَ اَئِقُلَا بَارْكِصَائِ وَخْدِبَتَ مُعَلِكَ یا عَضَيْكَ يَا عَبَتْا آَرُّهُ اَفْدَعْتِي اَتَا تَعْتَ妳ُلُّ اُقْنِمْ تَحْدَا اَسْوَ Data وَالَحَلِكَ صلی اللہ علیہ وسلم 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 جبراہی 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 موسیقی 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 آج بلکل روایات کو برخلاف آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور خدا آپ کو سلامت رکھے رئیس بھائی صورت انداز میں آپ کے سامنے محفل سادقین میں نترانی عقیدت بیش فرمائیں گے پر محمد وعالی محمد صلوات 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 نبی نا صلوات محمد صلوات 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 مستو مجھے بنا دیا تھیلی دکاہ راج دے مستو مجھے بنا دیا عرش سے لے کے پر ستار سارا جہاں دکھا دیا عرش سے لے کے پر ستار سارا جہاں دکھا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یاد ہے مجھے کو پور پر تھیلی دکھا دکھا دیا یاد ہے مجھے کو پور پر تھیلی دکھا دیا ان سے کہا نہیں نہیں آپ کو سب دکھا دیا ان سے کہا نہیں نہیں آپ کو سب دکھا دیا دکھا جو ان کو پاس سے مجھے کو پور پر کو پور پھاڑیا این اللہ کو پور پاہ جو ان سے عرش سے ho straっく اینلی دکھا دکھا دا آ는 اور سبحان اللہ مجھے کو پور پور پھالیا جو ان کو پور 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 ویا ادعا کے سامنے دستِ طلب بڑھا دیا کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ کیوں نہ دیرے آز کو آز کو آئے نگر کا جل گیا نارے را کے شاد نے رب سے نقاب اٹھا دیا نارے قفیر نارے قفیر آئے صلاح آئے حیدری مقاب اٹھا دیا صلی اللہ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد محمد اللہ صلی اللہ محمد سبحان اللہ خدا ان کو درازی عمرتہ فرمائے اس سے قبل کہ میں اگلے صلاح خان کو یہاں گلہائیں پہ عقیدت پیش کرنے کے لئے دابت دوں ابتدائیہ کلمات کے لئے ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں بل تمیسو قبلہ سے کہ وہ ابتدائیہ کلمات کے لئے تشریف لائیں اور اس بابرکت شبِ بیعادت کے مناظبت سے ہم سب کو مصطفیص فرمائے بر محمد والے محمد صلی اللہ 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 حافظ سیدنا و نبینا و تبیب قلوبنا و شفیئ ذنوبنا و مولانا عبل قاسم محمد اللہ حما سلی علی محمد و آل محمد و علی احل بیت اتیبین الطاہرین المعسوس مین المسلومین لا سیما سید العنبیاء علیہ السلام و لعنت الدائمت و لعادائی مجمعین من یومنا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصفت حسنہ وَقَالَ عَيْزًا فِي مَقَامٍ آخر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بار کا حبول فرمائیں اور آج کی اس عید سعید عید بلادت صادقین کہ آپ سب کی خدمت میں بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں اعزان محترم عید بہت بڑی ہے وہ عید کے جس دن پروردگار عالم اس کائنات میں رحمت لِلْعَالَمِينَ کو بھیج رہا ہے وہ دن کے جس دن پروردگار عالم عالم محمد کے اس فرد سور اس دنیا میں بھیج رہا ہے کہ جو اپنے جد کی طرح سے صادق صادق عالم محمد اور خود محمد مصطفیٰ کی بلادت کی شب ہے یقیناً بہت بڑا دن بہت بڑا جشن بہت بڑی خوشی کا وقت چند نقطیں آپ کی خدمت میں صرف عرض کرنا چاہوں گا بہت ہی مختصر سے وقت میں انسان کی طبیعت یہ ہے کہ انسان اپنے لیے آئیڈیل کو ڈھونتا ہے اسوے کو ڈھونتا ہے ایسی شخصیات کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر بائے جاتا ہے ہر انسان کی فطرت میں ہے آپ بچوں سے پوچھیں کہ کیا بننا ہے تو اس کے نگاہ کے اندر کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اسوہ ہوتا ہے اسی فطرت کو کہ جو خالے کے فطرت ہے اس نے انسان کو دیکھتے ہوئے اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے ایک ایسے اسوہ کو اس انسان کے لیے ایک نہیں بلکہ چودہ اسوہ کو ایک اسوہ کی فہرس ہے جس کی ابتداء رسول خدا کی ذات سے ہو رہی ہے جس کی انتہا ہمارے زمانے کے امام زمانہ کی ذات با مبارک پر ہوتی ہے یہ سارے کے سارے اسوہ ہیں انسان کی طبیعت تھی انسان کی فطرت میں تھا ہے اسوہ کے پیچھے جانا اور وردگار عالم نے کہا میں ایسا اسوہ ایسے اسوہ تمہارے درمیان قرار دوں گا کہ ان سے بہتر اسوہ لوے زمین پر ہو نہیں سکتا وہ پروردگار عالم کا شاہکار وہ ہستیاں کہ جن کی خاطر پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ان ہستیوں کو پروردگار عالم اسوہ بنا کر آپ کے میرے لئے بھیج رہا ہے اپنے حبیب کے لئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ فِي رَسُولِ اللَّهِ رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لئے کیا ہے اسوہ ہے اسوہِ حسنہ ہے یہ صرف اور صرف اس اسوہ کے اندر کوئی محدودیت نہیں پائے جاتی زندگی کے جس شعبے میں چاہو جس شعبے میں تمہیں رہنمائی کی ضرورت ہو ان معصوم حسنیوں کی طرف نگاہ کرو اللہ کا نبی تمہیں انسانیت کا درس دینے کے لئے آئے اللہ کا نبی زمانہ جاہلیت کے اندر بھیجا جا رہا ہے اس انسان کو کہ جو پستی میں ڈوبا ہوا ہے پستی سے نکالنے کے لئے کس طرح سے اس رسول نے اس نبی نے اس انسان کو جو جہالت کی وادیوں میں گھرا ہوا تھا ڈوبا ہوا تھا گھر تھا پروردگار رحمت کیلئے رحمت رحمت کیلئے رحمت 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 ایسی رحمت کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جبرائیل سے جناب رسول خدا نے فرمایا اے جبرائیل کیا تمہیں بھی کچھ اس رحمت کا کچھ نصیب ہوا کچھ ملا کہا کہ اے اللہ کے نبی جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی میں پریشان رہتا تھا لیکن جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے بعد اب مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں مظہر رحمت پروردگار جس طرح وہ رحیم ہے جس طرح وہ رحمان ہے اسی طرح سے اس کا یہ بندہ زمین کے اوپر تمام کی تمام مخلوقات کے لیے مظہر رحمانیت بھی ہے مظہر رحیمیت بھی ہے پروردگار عالم کی جس طرح رحمت اس کی تمام مخلوقات کے شامل حال ہوتی ہے اسی طرح سے اس کے نبی کی رحمت سے بھی کوئی دور نہیں رہ سکتا چاہے اس کا ماننے والا ہو چاہے اس کا ماننے والا نہ ہو جس طرح اللہ کی رحمت تمام مخلوقات تک پہنچتی ہے اسی طرح سے وجود پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام مخلوقات پروردگار تک پہنچ رہی تو عیسان مہترم یہ عصوہ ہے یہ آئیڈیل ہیں ضرورت اس بات کہیں کہ ہم انہیں پہچان ہیں نہ پہچان کی وجہ سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو ہم اس نبی کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے اور جتنا اس نبی کے قریب ہوں گے اتنا ہی پروردگار کے قریب ہوں بلوکن عظیم آج اس شخصیت کے آنے کا دن ہے جس کو پروردگار عالم یہ میڈل دے رہا ہے اس عنوان سے نواز رہا ہے اس عنوان سے اس کی شناخت کروا رہا ہے کہ کون نبی وہ جو خلق عظیم پر فائز ہے ہم اخلاق حسنہ کی بات کرتے ہیں اچھے اخلاق کی گفتور کرتے ہیں اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن خلق عظیم ایک عجیب شہر ہے اعزی ظالم مطل خلق وہ بھی خلق کیا عظیم پروردگار عالم نے عظیم کا لفظ بہت کم مقامات پر استعمال کیا پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا پروردگار عالم نے کائنات میں کیا کچھ نہیں خلق کیا لیکن پروردگار عالم نے کہیں بھر بھی عظیم کا لفظ استعمال نہیں کیا رسول کا اخلاق بہت عظیم ہے یہ اخلاق اس اخلاق کا تحلق جو ہے وہ انسان کے عمل سے نہیں ہوتا کیونکہ میں اور آپ اور ہم جیسے لوگ پریشر کی وجہ سے ہم بہت سے اچھے کام کرتے ہو دکھائی دیتے ہیں ہم کسی کی مدد کرتے ہیں کس وجہ سے کبھی کبھی ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے اطراف کا کہ بھائی آپ کام کی خلق عظیم کا تعلق انسان کے نفس سے ہے یعنی وہ عمل جس کو انسان کا نفس انجام دینے کا کہے سخاوت کیا ہے سخی کسے کہتے ہیں ہم اور آپ سخی اسے کہتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتا ہے لیکن حقیقت میں یہ انسان جو سخاوت کر رہا ہے یہ سخی نہیں بنتا سخی اس غف بنتا ہے کہ جب اس کا نفس اسے اس عمل کو انجام دینے پر اُبھارے شجاعت چار انسانوں کو دیکھنے کے بعد انسان تلوار چلانا شروع کرتے یہ شجاعت نہیں ہے شجاعت کا تعلق انسان کے نفس ہے انسان کا نفس اسے اُبھارے اللہ کا نبی خلق عظیم پر فائز ہے یعنی اس کا نفس ایسا ہے کہ وہ سخاوت کے آلہ ترین چوٹی پر وہ شجاعت کے آلہ ترین درجے پر وہ توقل کے آلہ ترین مقام پر وہ زہد کے آلہ ترین مرتبے پر یعنی ہر وہ چیز کہ جو اچھے اخلاق کا سبب جو صفت یعنی وہ رسول کے جس کا اخلاق ایسا ہے پروردگار کہتا مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اس کی زندگی سے کچھ سیکھیں اس کی زندگی کے اندر کیا تھا اس نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے چند چیزیں اس نبی کے بارے میں آپ کی خدمت پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر چند صفات رسول خدا کی بیان کی ایک رسول خدا کی صفت یہ تھی کہ رسول خدا جو اللہ کا دین لے کر آئے اس دین کے اندر پھیلانے میں رسول خدا نے زبردستی نہیں کی بصیرت سے کام لیا رسول نے جو دین پھیلایا جو آج دنیا کے کونے رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا کہ اے محمد مجھے کچھ محلت چاہیے کتنی محلت کا دو سال تمہیں دیتا ہوں جاؤ تحقیق کرو رسول خدا زبردستی کسی کے اوپر دین تھوٹنے کے لئے نہیں آئے انسان کو اختیار ہے رسول خدا بصیرت کے ساتھ اس انسان کو دعوت دیتے ہوئے دکھائی دے رہے قرآن مجید کیا فرماتا ہے بصیرت کی بنیان پر اللہ کا نبی لوگوں کو دعوت دیتا ہے آج اس نبی کے ماننے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کسی کو دین کی طرف مذہب کی طرف مکتب کی طرف دعوت دیں تو لوگوں کو دعوت دے رہا تھا اسی طرح سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے جس طرح سے رسول خدا دین کی نسبت ہدایت کی نسبت حریص تھا ہرس ایک ایسی صفت ہے جو ایک معنی میں بہت اچھی صفت ہے اور ایک معنی میں بہت بری صفت ہے ہرس اگر انسان دنیا کے اندر حریص ہو تو کبھی کبھی ہرس انسان کو پروردگار سے دور کر دیتی ہے یہ قابل مضمت ہے لیکن اگر یہی صفت ہرس انسان کو اللہ کے قریب کر دے تو یہ قابل تعریف ہے ہرس ہونا ہمیشہ برا نہیں ہے دنیا کے معاملے میں ہرس بری صفت لیکن آخرت کے معاملے میں اللہ کے مقابلے میں اللہ کے قریب ہونے کے سلسلے میں ہرس بہترین صفت ہے پروردگار عالم اپنے اس نبی کی جو ایک صفت ہے وہ یہی کہتا وہ دکھائی دیتا ہے یہ تمہاری نسبت حریص ہے یہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے اس کا ہم حریص ہے میرا نبی تمہارے اوپر کبھی نفرین نہیں کرتا جب لوگوں نے آگر کہا کہ اے اللہ کے نبی ان کو بددعا دیجئے کہا کہ میں نبی رحمت ہوں میں بددعا کے لئے نہیں آیا ہوں آج اس نبی رحمت کی ولادت کی شرح ہے ایزان محترم وہ نبی جس کا حسن خلق ایسا ہے کہ جس حسن خلق کا قرآن مجید کے اندر بار بار تذکرہ ہوا لیکن یہ اچھا اخلاق پروردگار آپ سے مجھ سے چاہتا ہے تو جب اس کا عصوہ حسنہ جو میرے درمیان رکھ رہا ہے وہ خلق عظیم پر فائز ہے تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو سوا رہے قرآن مجید میں پروردگار کہتا ہے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے جھڑک کر یا رسول خدا کے طرح سے اخلاق رسول سے اپنے آپ کو مزین کر توازو کے ساتھ خوشو کے ساتھ محبت کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے رسول کا اخلاق کیسا تھا اور رسول کے سامنے آگر اگر کوئی بدتمیزی بھی کرتا تھا تو رسول کے اخلاق میں تبدیلی نہیں آتی تھی اور رسول اس کو اس کی طرح سے جواب نہیں دیتا تھا ایک سلوار پڑھیں مہمد وار رسول کا اخلاق کیسا ہے رسول کا اخلاق یہ تھا کہ رسول خدا کبھی کسی بس میں جب بیٹھتے تھے تو آنے والوں کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی اگر کوئی نیا شخص آجائے تو رسول خدا کو دھونتا ہی رہ جائے کہ اس میں محمد مصطفیٰ کہا ہیں ہم جب آتے ہیں تو اپنے لیے اپنے تشخص کے قائل ہو جاتے ہیں اپنے لیے خاص جگہ کا انتخاب کرتے ہیں خاص انداز انتخاب کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی اپنی محفل کے اندر اگر نیا آنے والا داخل ہوتا تو پہچان نہیں پاتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کہاں بیٹھے ہیں دائرہوار بیٹھتے تھے کوئی جگہ رسول خدا بچوں پر سلام کرتے تھے لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں اس رسول کے ماننے والے اگر کوئی بچہ ہمیں سلام نہ کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے بتتمیزی کیا اس نے سلام نہیں کیا تو میں سلام کر لوں ایک رسول کی سنت پر عمل کرتے ہو ایک سنوار پڑے رسول کا اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے رسول کا صبر اپنانے کی ضرورت ہے قرآن مجید بار بار صبر کی تعقید کرتا ہے صبر کی تلقین کرتا ہے اے رسول صبر کرو یہ تمہیں جو کچھ کہتے ہیں نا تم برداش کرو رسول خدا نے برداش کیا رسول خدا کا صبر تھا رسول خدا کی برداش تھی جو آج مسلمان آپ کو ہر جگہ پر دکھائی دے رہے ہیں رسول خدا نے کس کس چیز پر صبر نہیں کیا زبان سے کیا کچھ رسول خدا کو نہیں کہا گیا رسول خدا کو کتنی عذیتیں پہنچائے گئیں رسول خدا کے عزیزوں کو کس طرح سے قتل کیا گیا کبھی چچا کو کبھی بھائی کو کبھی عزیزوں کو کبھی مومنین کو رسول خدا نے سبر کیا ایزان مطرم یہ رسول خدا کی جو صفات ہیں یہ رسول خدا کے شیعوں کے اندر میں ہونی چاہیے جس طرح سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام خود اگر آپ معصومین کی صیرت میں دیکھیں بالخصوص اس فرزند رسول کی جس کی آج ولادت کی شب ہے آپ خود فرماتے ہیں اخلاق حسن کے دوست میں ہوتا ہے اللہ کے منتخب لوگوں کے اندر اچھا اخلاق پایا جاتا ہے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے منتخب بندوں میں شمار ہو تو ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے حسن خلق انبیاء کا اخلاق ہے اولیاء کا اخلاق ہے یہ انبیاء کا اخلاق ہے کہ جو آپ کا نبی جو سرور انبیاء ہے جس کی آج ولادت ضرور ہے لیکن اجزان مہترم یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ میں نے اس نبی کو گواہ بنایا ہے کس کے اوپر گواہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہے آپ کا نبی نبیوں پر گواہ ہے وہ نبی جس کی گواہی جس کو گواہ بنایا ہے تو تو اب سوال آئے گا کہ محمد مصطفیٰ نے آدم کو دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا نو کو دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا عیسیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا تو عیسیٰ محترم روایت یہی کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پروردگار عالم کا حبی فرماتا اول میں ہے لیکن خلقت کے اہدوار سے رسول خدا کی ذات سب سے پہلی مخلوق برمحمد وآل محمد صلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد وآل حمد محمد شبی بلادت ہے اور ماشاءاللہ اچھے تعداد میں آپ مومنین موجود ہیں درود اور سلام کی صدای بھی اتنی بلند ہونی چاہیے محمد وآل محمد وآل بس یہ آپ کی خدمت میں بس دو جملے ارز کر کے اپنی گفتو کو مکمل کروں کہ یہ اخلاق یہ حسن خلف جس کی اتنی زیادہ تعقید کی گئی رسول خدا کے اخلاق کی بات کی گئی یہ اخلاق آپ کو مجھے نہ صرف اس اخلاق کی فضیلت اپنی جگہ ہے یہ اس اخلاق کے نتیجے میں پروردگار عالم آپ کو مجھے چیزیں عطا کرتا ہے اس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اخلاق ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے فرمائے حسن الخلف یزید وفر رزق آج کا رہنے والا مسلمان پریشان رہتا ہے رزق کے سلسلے میں چھٹے امام فرماتے ہیں اپنے اخلاق کو اچھا کر لو بھائی یوں کہوں کہ اپنے آپ کو محمد اور آل محمد کے رنگ میں ڈھال لو پروردگار رزق میں اضافہ کر دے گا بھائی رزق رزق انسان کس کے لئے پریشان رہتا ہے کہا عمر طولانی ہو جائے زندگی میں اضافہ ہو جائے معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں من حسنا بررہو فی احل بیت زیدہ فی عمر اے عمر کہا جو شخص اپنے اہل بیت کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہے اچھا روائیہ رکھتا ہے پروردگار عالم اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیتا ہے یعنی تم اپنے آپ کو ان کے اخلاق میں ڈھالو جس طرح ان کا اخلاق اپنے اہل بیت کے ساتھ تھا عمر اچھے اخلاق کی وجہ سے بڑھتی ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ الخلق الحسن جمال فی الدنیا کہا کہ اچھا اخلاق دنیا کے اندر جمال کی حیثیت رکھتا ہے خوبصورتی ہے لہذا جو رسول آپ کا جو آپ کا معصوم امام کہ جو خلق حسن پر فائز ہے انکا لعلا خلق عظیم جس کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کی شب میں اس نبی سے اس نبی کے ولی سے اس کے فرزن سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں آج کی شب کے واسطے سے پروردگار عالم سے متوصل ہوں کہ پروردگار تو نے خلق عظیم پر فائز نبی بھیجا تھا پروردگار ہمیں بھی اس کے خلق میں رنگ دیں پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہونے کی توفیق عطا فرما حاضرین کی تمام ہوائج کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ایک مرتبہ اپنی اس عبادت کی قبول یت سید بسی حیدر زہدی صاحب جو خوبصورت انداز میں گھرتگو فرما رہی تھے خدا ان کی توفیق قلب اعظام فرمائے اور ان کو اپنے زومان میں رکھیں بڑی عجیب صورت حال ہو جاتی ہے اس جگہ بیٹھ کر جتنے پڑھنے والے آتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ساجد بھائی سے ملتم سو تشریف نائے اور اس کے بعد سربل بھائی انشاءاللہ کلام پیش فرمائیں گے ورمحمد والے محمد صلوات جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہے کیمرے سے پیچھے میرے اُلٹے ہاتھ پر تو ان سے بھی درخواست ہے آپ لوگ منصور بھائی تھوڑا 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 سا آگے آگے تشریف لے تو یہ پڑھنے والے آپ سے کچھ نہیں چاہتے سوائے حوصلہ 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 درود و سلام سے اچھا شیر پڑھیں اس پر کو آپ دات دیجئے درود پڑھیں باباز بلان نوید مسلط نوید سہل ہے نوید مسلط نوید سہل ہے یک کے بعد دیگر خوشی کی خبر ہے نوید مسلط نوید سہل ہے کہ تولد ہوئے ہے امام سسن سفی اسی دن ورود سہل بیر وبر ہے اسی دن ورود سہل بیر وبر ہے سہل تارم محمد کہ یہ مختصر ہے تارم محمد کہ یہ مختصر ہے بزاہر بشر ہے پخیر بشر ہے بزاہر بشر ہے پخیر بشر ہے کہ نہ کیوں جگ بگائے مدینہ نبی کا نہ کیوں جگ بگائے مدینہ نبی کا جہاں کا ہر ایک زیرہ شمس و سمر ہے جہاں کا ہر ایک زلہ شمس و قمر ہے کہ جسے سدھ تُل منتخ سب نے جائے دا شیخ شاہ اگر اولا کی رہ گزر ہے شیخ شاہ اگر اولا کی رہ گزر ہے شیخ میں شہر رہو ہوں تبا جو بتالی کو ہے سجدائے کے دل مخومت کا روزہ ہے سجدائے کے دل مخومت کا محمد مد جتا ہے جو روزے پہ جانا تو سیدھے ہی جانا جو روزے پہ جانا تو سیدھے ہی جانا بھتگنے کا خطرہ ادھر اور ادھر ہے بھتگنے کا خطرہ ادھر اور ادھر ہے نہ کیوں کر کرے رشک زمان اسے پڑے نہ کیوں کر کرے رشک زمان اسے پڑے رزی جا پھر ہے تیرا سنگ پھر ہے سبھان اللہ سبھان سبھان اللہ سبھان سبھان یہ تھے جناب ساج جعفری جو بارگاہی محمد مصطفہ میں نظران عقیدت پیش فرما رہی تھے اور میں بلا کسی توقع ملتمیس ہوں معروف سنا خان جناب سروت مسود بھائی سے وہ کشیف لائیں اور باہرگاہی صادقین میں نظران عقیدت پیش فرمائیں بڑی عجیب صورتحال میں نے آپ سے عرص کیا رہا ہو جاتی ہے اس جگہ محفل کا پورا فورویٹ محفل کا پورا وہ سسٹم ہے وہ کہتے ہیں نا وہ کسی ٹپے میں ڈال گیا اب اس کو کھڑ گڑا ہے وہ صورتحال اس وقت بھی پیدا ہو گئی ہے بہرحال انشاءاللہ سروت بھائی کے بعد اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں سروت بھائی کے لئے باوازِ بلند صلوات مالا میں اپنے راہ مستقیم کی پیدا ہوں ان کے نیا وضو نیا اس کے بات سعی نہیں کریں اس کے لئے اس قطعی حدراء کے ساتھ کے ساتھ کے ادنہ میرے لہن ہے وہ آپ مجھے پوڑنا ہاتا ہے صرف اپنی بخشش کی جشش اور تعلیمات ام محمد آلِ محمد سورِ الوقرہ ہے آیت نمبر 644 ہے اے رسول مقامِ محمد محمد و آلِ محمد کا کیا مقام ہے اے رسول ہم آپ کی توجہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم قریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جیسے آپ پسند کرتے ہیں جیسے آپ پسند کرتے ہیں اور آیت نمبر 31 سے 34 تک ہے جب جبریل کو کہا فرشنوں کو کہا سلام کرنا سجدے میں جگزانا تو نور تو نام بتایا کچھ اسما کے نام بتایا وہ یہ تھے قرآن کے مہارے ہیں قرآن کیا ہے آیت نمبر آیت نمبر آیت نمبر کہ قرآن کچھ آیتیں ہیں جو ہم نے ان کے سینے پر نازل تھی جنہیں ہم نے علم دیا راسفونا فی اینا اس کی بات برون معلومہ مصرمہ 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 رحمتوں کا سارے عالم کے لیے سایہ ہمیں رحمتوں کا سارے عالم کے لیے سایہ ہمیں آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں آپ کے جیسا ہمیں یہ تھے ہمارے سروت بھائی جو خوبصورت انداز میں کلاب پیش فرما رہے تھے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے میں ملتمیز ہوں برادر عزیز زمان قاسمی سے جو تشریف رہے ہیں اور آنے والے پڑھنے والوں سے میں یہی گزارش کروں گا ہے کہ اپنے کلام پر نظر سانی بھی فرماتی جائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفیض ہو جائیں جملہ پڑھنے والے موجود بابا سے بلند صلوات تمام شروع کا ہے محفظ کو جشن صادق ہے بہت مبارک وقت کے امام تو حضور میں حضرت اپنی کوشش کرتے ہیں ایک بات دورت کر دیئے گا کون کہتا ہے مجھے شان سکس گزر دے دے کون کہتا ہے مجھے شان سکس گزر دے دے میرے معبود مجھے فقر ابتار اپنی کوشش کرتے ہیں مجھے شان سکس گزر دے دے مجھے پینیکہ شان سکس گزر دے دے مجھے مجھے مالک لوہ قلم بہر جہاد قلم مالک لوہ قلم بہر جہاد قلم مجھ کو الفاظ و مفاظیم کا لشکر دے دے عشق جو تو نے عوی سے قرمی کو بخشا عشق جو تو نے عوی سے قرمی کو بخشا ہو جو جو کنگ تو مجھے اس سے فضو ہتر دے دے اور تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت بھونے تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت بھونے زینت سل کو جو نالیں پیم بل بل دے دے اور جن کو سرکار نے بخشا شرفے گویا ہے جن کو سرکار نے بخشا شرفے گویا ہے لالو یا قوت نہ دے لالو یا قوت نہ دے مجھ کو وہ کنگر دے دے تیرے محبوب نے جو پیٹ نہ باندھا اکسر تیرے محبوب نے جو پیٹ پے باندھا اکسر ارے غصہ تیر زک نہ دے غصہ تیر زک نہ دے مجھ کو پتھر دے دے زاہر تن کے لئے اور نہ کفن کو کپڑا زاہر تن کے لئے اور نہ کفن کو کپڑا جو میرے عیب چھپا لے وہی چہدر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وقت کے مرحب و ان ترس مردن کے لئے پھر کوئی فاتح خیبر سغزن پر دے اور یہ حصہ شید زعافر نے کنام دوں کی درجات میں بلندی کے لئے ایک بار درج پڑھ دیں سبت جعافر کی تو بخشش کے لئے کافی ہے کہ ثبت جا کر کی تو بخشش کے لیے کافی ہے کہ غلامی در عال پیمبر دے دے یہ تھا زمان کا از میں جو خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے میں ملتا میسو پلہ کسی توقع مانسٹر ارتضاء زیدی سے تو تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین منتزانیہ کے در پیش فرمائیں برمحمد والی محمد صلوات برمحمد والی محمد صلوات کھلا ہے سبھی کے لیے بابر ہے ماں وہاں کوئی رتبے میں دنانا لیے کھلا ہے سبھی کے لیے بابر ہے ماں وہاں کوئی رتبے میں دنانا لیے مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہ گئے جب مدینے گیا تھا تو وہ تھی دل کی گانا تڑپ جانے والی وہ دربار اب تو میرے سامنے تھا ابھی تک تساو پہ جس کا خیالی جو پوچھا گے تو نے کہ میں نظر قیلے وہ کیا لے گیا تھا تو تقسیم سن لو حلاتوں کا ایک غال عشقوں کے موتی درودوں کے گجلے سلام کی لائے بابر ہے محمد محمد بابر ہے ماں وہاں کوئی رتبے میں دنانا لیے میں ایک ہاتھ دل سے سمانے ہوئے تھا اور دوسرے میں روزے کی جانی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے بھی کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے لیے بابر حیمات وہاں کوئی رتبے میں دنانا لیے بابر محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ پڑھ سوالی اتنے اچھے ہیں جو مجھے اپنے نمبر کو اترہ محسوس ہو رہا ہے محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں خصوصی طور پر اس شر میں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نوری میں ہے پھر پیچا دے تنی نور کی نور میں ہے پھر پیچا دے تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاند نی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان ماں آج کی رات ہے فرش فرثوم ہے عرش فرثوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محلوم ہے پھر ملے گی یہ شب جرس کو معلوم ہے عامد ف خدا آج کی رات ہے عامد ف خدا عبر رحمت ہے مہر پر بچھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر چاں فضا آج کی رات ہے خوب ہونے دو عشقوں کی بھارات کو سورے کو سلامی محمد کی بھارات کو چوم لو چوم لو آج کی رات کو سب غرر کا گماں آج کی رات ہے مومنوں آج گھنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسی و رحمت موسفا لوٹ لو باپ رحمت کھلا آج کی رات ہے دعا ہے آپ ساتھ کی طرف سے وقت لائے خدا سب مدینے چلے اور لوٹنے رحمتوں کے مزینے چلے سب کی مہنج کی جانب زفیلے چلے میرے سائم دعا آج کی رات ہے نوری محفل پچا کر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اس کلام کے ساتھ ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا ایک مرتبہ سورہ ہندو تین مرتبہ سورہ اخلاص کے لئے ان مرہومین کے لئے جو عامِ عظم ہمارے مومین ہم سے جدہ ہوئے سید شبیل حسین آپ بھی ابن سید شبیل حسن باقر حسین ابن زالد حسین مدبر حسین ابن عبداللہ شانِ علی ابن عزدر علی شاندار حسین ابن وزیر حسن اور ان تمام فرحمین کے لئے جو یہاں نماز ہدا کرتے تھے آج ہمارے درمان نہیں ہیں بشمول کل مرہوم مومن مومنان شہدہِ ملتِ جعفریا شہدہِ ملتِ اسلام لائے اور تمام افرادِ ملتِ جو ولائے مولائے کائنات دل میں رکھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں ان کے لئے سورہ فاتحی کی ترخواست بسم اللہ بسم اللہ سورہ فاتحی کی ترخواست ان لوگوں نے پڑھا ان سب کا سوا ان تمام مرغومین کی علواح کو عصار فرمائے ملتوی سجدہ پر محمد علی رزوی جارچوی سے تشریف لائیں اور بارگاہ اس ساتھ قیم میں نزان عقیدت پیش فرمائیں بر محمد والے محمد صلوہ صلوہ اس سے قبر کہ محمد علی بھائی گلہ عقیدت پیش فرمائیں میں ملتمس ہوں زاکر اغیب ایتالی جناب سید عابد مہدی عابدی صاحب سے کہ وہ مسندہ دیولہ پر تشریف کے آئے اوپر قبلہ سید عابد مہدی عابدی صاحب سے میں ملتمس ہوں خیر لوگ انٹرس کے زیر احمام اس بابر کا محفل میں انشاءاللہ احتتامی کلمات اور دعا آپ فرمائیں گے ان کی مکمل صحتیابی شفایابی کیلئے باوازی بولن سلام آہ ملتمس ہوں ملتمس ہوں اے ابر قرم اے بہر سخات خان اللہ خان اللہ خان اللہ خان اللہ بے قد کی پیامی خان اللہ خان اللہ خان اللہ خان اللہ بھائی ہے علیتہ شیرِ خدا بیٹی ہے بطول جی خیرن چان بھائی ہے علیتہ شیرِ خدا بیٹی ہے بطول جی خیرن چان ہس نین سے بیٹی بدر تجاز نین سے بیٹی بدر تجاز بہن اللہ بہن اللہ مکتر دے مکتر دے ہو حشم دیلِ آلِ عبا عباس کا پرچم سر پہ کھلا ہو حشم دیلِ آلِ عبا عباس کا پرچم سر پہ کھلا یہ برقیہ کی مولا ہے دعا یہ برقیہ کی مولا ہے دعا آلِ عباس قلع و عباس قلع بہر سمان اللہ صبحان اللہ سمان اللہ جب او او آلالا سمان اللہ جزا کر رہا ہے جزا کر رہا ہے یہ تھے جنابِ محمد علی رزبی جو خصورت اندار میں بارگاہ صادقِ نظرانِ عبدالد پیش فرما رہے تھے جنابِ تسلیم رزبی سے وہ تشریف نائے اور بارگاہ صادقِ نظرانِ عبدالد پیش فرما رہے تھے بر محمد والے محمد صلوات بر محمد والے محمد صلوات برآئے صلوات برآئے صلوات برآئے صلوات برآئے صلوات موسیقی دعا تم سے ہے میری آج زانا یا رسول اللہ کبھی میرا بھی ہو تیبا کو جانا یا رسول اللہ جسے دعوے سے کہتا ہے زمانہ رحمتِ عالم جسے دعوے سے کہتا ہے زمانہ رحمتِ عالم لقب یہ آپ نے پایا سہانا یا رسول اللہ جسے دعوے سے کہتا ہے زمانہ رحمتِ عالم لقب یہ آپ نے پایا میں گر بیمار پڑ جاؤں تو ایک دن خواب میں میرے آیا دہ کو میری اسرے سے آنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جسے دکھئے گا جسے دکھئے گا یہ ناعت میرے بیٹے دکھئے میرے صاحب زادین نے ہمارے بھائی لوگ کہہ دیں کہ شیعہ ناعت سنیے گا میرے بیٹے کے ناعت دیں میں ناعت پلائی جاؤں تو منہ ہے کہ بن جاؤں صحابہ کا صحابی میں تو منہ ہے کہ بن جاؤں صحابہ کا صحابی میں مجھے سلمان کانوں کر بنانا سبحان اللہ تو منہ ہے کہ بن جاؤں صحابہ کا صحابی میں مجھے سلمان کانوں کر بنانا یا رسول اللہ اور سلامت رہے ہیں آپ لوگ مورا سلامت رہے ہیں یہ شیعر بھی دیکھئے گا تبرام پہ ہے پتھر جو برسا ہاتے رہے تم پر تبرام پہ ہے پتھر جو برسا ہاتے رہے تم پر تولہ ہے تمہارا مذکرانا سبران پہ ہے پتھر جو برساتے رہے تم پر تولہ ہے تمہارا موسکرانا یا رسول اللہ تولہ ہے تمہارا موسکرانا یا رسول اللہ جو اب تر تھے وہ تو زخم ہو گئے وہاں سن ہوا جس دم جو اب تر تھے وہ دو لکھ ہو گئے وہاں سن ہوا جس دم تمہاری ہی گود میں زہرا موسکرانا یا رسول اللہ جو اب تر تھے وہ دو لکھ ہو گئے ہاں سن ہوا جس دم تمہاری ہی گود میں زہرا موسکرانا یا رسول اللہ تمہاری ہی گود میں زہرا موسکرانا یا رسول اللہ موسکرانا یا رسول اللہ ہے جن پر پر چمل غازی کی جھاں ان کو زیبا ہے ہے جن پر پہنچنے راضی کی چھاہوں ان کو زیبا ہے ہے جن پر پہنچنے راضی کی چھاہوں ان کو زیبا ہے کیا تمہاری کمبلی کے ساہے میں جانا کیا بات ہے یا رسول اللہ تمہاری کمبلی کے ساہے میں جانا یا رسول اللہ اور عبادت میسر آئے گا ہمار کو مہوں کا یہ جانے کا میسر آئے گا ہمار تمہاری کمبلی کے ساہے میں جانے کا تمہاری ہی ناکھ خود تم کو سنانا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے یا رسول اللہ تمہاری ہی ناکھ خود تم کو سنانا یا رسول اللہ دعا تم سے ہے ہے میری آجزانا یا رسول اللہ کبھی میرا بھی ہوں تیبا کو جانا یا رسول اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خدا کی اس عبادت کو اتنی بارگاہ میں شرپ قبولیت عطا فرمائے میں ملتمیز ہوں منصور بھائی سے وہ تشریف کا بارگاہ ساتھ خیل جانے کے طرح پیش فرمائے امام جعفر صادق ہیں دین حق کا وقار امام جعفر صادق ہیں دین حق کا وقار گل مراد چمن راو خوایا سے کن سبحار میری گزارش ہے جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیا مل کے بعد بلند آرے سروا اور بی بی کا ذکر زمین پر ایسا ہی ہے جیسے آسمان پر قرآن کی تلابت پر مل کے عزمت سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ اتری ہے آج پاتمہ زہرہ زمین پر اتری ہے آج پاتمہ زہرہ زمین پر کیسے رہے دماغ زمین کا زمین پر کیسے رہے دماغ زمین کا زمین پر جبریل کی سے پوچھ کے لائے دا آیتیں جبریل کی سے پوچھ کے لائے دا آیتیں زہرہ یہی ہے کبھی ٹھر جا زمین پر زہرہ زہرہ ہی ہے تو بھی ٹھر جا زمین پر وہ جاہی ہے عرش پہ زہرہ زہرہ اے دہر کا سورہ زمین پر چیر لہ دو زہرہ لکھ گوہ کو اٹھائے ہی ہے ہی ہے آپ آپ سورا آنا پڑے گا زمین پر آپ کو آنا پڑے گا زمین پر جانات کربلا کا پتا پوچھتے ہوئے جانات کربلا کا پتا پوچھتے ہوئے آدھا کے ساتھ آئی ہے ہوا زمین پر آدھا کے ساتھ آئی ہے ککچی اکر کی پاتمہ زہرہ پتا ککچی اکر کی پاتمہ زہرہ پتا پاکی نہ رہتا کوئی بھوکا زمین پر پاکی نہ رہتا کوئی بھوکا زمین پر یہ تھے جناب منصور نبی فرزند پاکستان کے محروف شہر میرے بھائی جناب شاہر ربی جو بارگاہ معصوم ہے کون ہیں میں نظران اقیدت پیش فرمارے تھے اب آپ کے سامنے جوسانہ خان گلہی اقیدت پیش کریں گے جس خوبصورت انداز میں اقرام پیش کرتے ہیں وہ دعا ہو تلاوت ہو یا کوئی بھی ایسا عمل جو بارگاہ خدا بندی میں پیش کیا جا رہا ہوگا خوبصورت لہن کے ساتھ برادر عزیز جناب سید حیدر رضا کاری صاحب سے ملتمیس ہو وہ تشریف لائے بھائی صادقین میں نظران اقیدت پیش فرمائے برمحمد والی محمد سلاما اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد برمحمد والی محمد سلاما اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد صفت و زند بن شامل صلاقین میں پیش کریں گے ملک وآلہ محمد سلاما محمد وآلی محمد اے سبز گنبت وآلے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبت وآلے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آجان رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھرکا محشر میں فرم رکھنا رسوہ زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آکھوں میں سماجھانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میں بلا لینا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گمت والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ان تمام دعا کی قبولیت کے لیے بہت جل مدین منظورہ کی زیادہ کی شرف حاصل کرنے کے لیے ملکے بابا سے بلند سینئر پڑھنے والے ہمارے بہت خوشورت اندازوں پڑھتے ہیں جنابِ افسر بھائی کہ وہ بتشریف لائیں اور بارگاہِ صادقین میں نظر آئے پیش کرمائیں برمحمد والے محمد صلوات اپنے قرام اس سے قبل کے افسر بھائی کا نام پیش فرمائیں وقت کی قلت بھی ہے تو اس مناسبت سے میں ایک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کی ازہان میں یہ بات پیش کروں کل فوراً بعد نمازِ مغربین میرے غریب خانے واقعے آر نو سو تین بلوگ بیس میں میرے والد مرہوم کا قائم کردہ محفیل ملاد مناقض ہوگا محروف منقبت خاندراز شورہ اکرام بارگاہِ صادقین میں نظرانے قدد پیش فرمائیں گے اختتامین کلمات زاکر علی بیت علی جناب سید عابد مہدی عبدی صاحب فرمائیں گے آپ تمام مومنین سے کل نمازِ مغربین کے بعد ملاد میں شرکت دی جنابِ افسر بھائی جنابِ جنابِ حسن حاشم صاحب شواہ ناتیہ کلام پیشی ختمت ہے بار محمد والے محمد صلوہ ایسا بھی کوئی وقت سہانہ دکھائی دے ایسا بھی کوئی وقت سہانہ دکھائی دے سوچوں انہیں تو سارا زمانہ دکھائی دے سوچوں انہیں تو سارا زمانہ دکھائی دے دیکھوں وہ دوری سے سہی منظرِ کسا دیکھوں وہ دوری سے سہی منظرِ کسا جس میں نبی کا سارا ہر آلہ دکھائی دے جب بھی چلوں تو آپ کو سمجھوں میں رہنا جب بھی چلوں تو آپ کو سمجھوں میں رہنا خیروں تو آپی ہی کا ٹھکانہ دکھائی دے کیا یہ نہیں ہے شہرِ پیمبر کا موجزا کیا یہ نہیں ہے شہرِ پیمبر کا موجزا ہر نہ ہر نہ دوا ہر نہ دوا جہاں پہ دوا نہ دکھائیں گے ہر نہ جس کو اُٹھائے دوش پے ہر نہ جس کو اُٹھائے دوش پہ ہر نہ چائے جسے وہ آقلوں تانا دکھائیں دے چائے جسے وہ آقلوں تانا دکھائیں دے ایسا ہی کوئی وقت سوانا دکھائیں دے سوچوں انہیں تو سارا زمانہ دکھائیں دے جزا کر اللہ جزا کر محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا عباس رزوی صاحب سے ملتا ہے سوچی کا بارگاہ ساتھ محمد وعالی محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 تو کچھ فکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے یہ دل نے صدا دے نہیں دا پہ خورکا نہیں دا پہ خورکا بہت دکھ اٹھایا سبیرے سبیرے وہ سلے پہ میں نے کسیدہ لبی کا جو گل گل آیا سبیرے سبیرے ہوا جس گھڑی نور کا چرچا موزل نے جب آمن کا پکارا ہوا وہ صرف دل لکل آیا سبیرے سبیرے وہ سلے پہ میں نے کسیدہ لبی کا جو گل گل آیا سبیرے 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 ابھی اس کے بعد آپ کا بھی نمبر ہے یا نبی یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں بھئی آتا کیسے آتا کیسے جسے خالد نے بنایا ہی نہیں جس نے سرکار کی چہرے کی زیارت کی تھی جس نے سرکار کی زیارت کی تھی اس کی نظروں میں اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں میں نے درواز پہ لکھا ہے یا رسول اللہ میں درواز پہ لکھا ہے یا رسول اللہ کوئی گستاخ نبی کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں کوئی شیر بتاؤں ہے خاص لوگ اچھ پر جاؤں ہیں آ گیا مکہ سے ہو کر تو مدینی نہ گیا آ گیا مکہ سے بھو کر کر امتینی نہ گیا بھو جاتا کیسے بھو جاتا کیسے تجھے آقا نے بھلایا ہی نہیں بھو جاتا کیسے جاتا کیسے تجھے آقا نے بھلایا ہی نہیں یا نبی یا نبی آپ کے جیسا ہوئی آیا ہی نہیں اللہ 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 سایہ اب ماشاءاللہ اللہ ان کو صحت دیا گے بہت خوبصورت پڑھتے ہیں ان کی مکمل صحت عبی شفای آبی کیلئے بابا سے پولا سلام ہوگی جو ہوا بھو اے محمد میں نائی ہوگی جو ہوا بھو اے محمد میں نائی ہوگی کوئے سر کا آئی ہوتی ہوئی آئی ہوگی سلام کوئے سر کا آئی ہوتی ہوئی آئی ہوگی اور عرچ سے سل اللہ کی جو صدا آئی ہے عرچ سے سل اللہ کی جو صدا آئی ہے نات نات ابو طالب نے سنائی ہوگی نات کو ابو طالب نے سنائی ہوگی ہوگی اور اس لیے عرچ کے سینے پہ ستارے ہیں سجے کیا بات ہے کیا بات ہے اس لیے اس لیے عرچ کے سینے پہ ستارے سجے اس نے نالے نے نبی سر پہ اٹھائیں ہوگی سبانتہ سبانتہ کیا کہنے نالے نبی سر پہ اٹھائیں ہوگی جو ہوا بوئی پر محمد سلام حمد عزم فل کے پہلے اور آخری شاید جنابِ حیدر جعفری سے میں ملتمش ہوں کیوں تشریف لائیں اور اپنا نیا کلام بارگاہ صادقے میں پیش فرمائیں برمحمد والے محمد صلوہ خیر اللہ ملٹس ان تمام پڑھنے والوں کی تہی دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی مشروفیات پر صدوات نکال کر خرر ملٹس کی درخواست پر اس محفل میں گلہائی عقیدت پیش فرمایا خدا ان سب کی تحقیقات میں اضافہ فرمائے سب سے پہلے تو آپ تمام حاضرین کو میری جانب سے جس میں شاکرین کی بہت 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 بار اور دوسری یہ کہ آپ لوگ تھک چکے ہوں گے اتنی دیر سے محفل جن رہی ہے تو پہلے سے ہی اس کو میں مختصر کر کے لائیا ہوں کلام کو اپنی میں ہوں ایک ادنا قدائے محمد میں کیسے لکھوں گا سنائے محمد یہ میراج کی شب ملک کہہ رہے تھے وہ آئے وہ آئے وہ آئے محمد نبی کا وسیح ہے یہ کررار و سبتر تو بستر کے کیوں نہ صلائے محمد میں ہوں مولا جس کا علی اس کے مولا میں ہوں مولا جس کا علی اور مقتے سے پہلے آخری شعر بہت احتیاس سے لکھا گیا اس سے زیادہ احتیاس سے نہیں لکھ سکتا تھا ورنہ آپ سب کو مجھے چانا پڑتا سانتھارے ساتھ میں کہ ایف آئی آر کی پابس بھی جائے وہ خود ہی ڈرے غار میں اور روئے ہو سمجھ سکتے ہیں وہ خود ہی ڈرے غار میں اور روئے بھلا کیوں سسر کو رولائے محمد وہ خود ہی ڈرے غار میں اور روئے بھلا کیوں سسر کو رولائے محمد مقت رس کیا ہے مبتت اِ عجรِhi رسالتِ حیدر ادا کر رہا ہوں برائے محمد میں ہوں ایک اُدھنہ قدائے محمد میں کیسے لکھوں گا سنائے محمد برمحمد و علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ تھے جنابِ حیدر رزوی کہ جو انتہائی 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 کا لاظ بھی ختم ہو گیا اختصار بھی ختم ہو گیا اور ان اپنا کلام اس سے پہلے ختم کر دیا خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میں ملتمیز خیرلمنٹرس ملتمیز سے قبلہ زاکر پیتا لی جناب سید عابد مہدی عابدی صاحب سے کہ وہ اختتامی کلماتوں دعا فرمائے برمحمد وآلہ محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ممن اکرام آپ تمام امیم کو میری طرف سے اور ارقین خیر العمل کی طرف سے خیر العمل کرس کی طرف سے اس جشن با سعادت کے حوالے سے ولادت معصومین کی بہت بہت مبارک ہو اس میں ایک خاص کہہ رہی ہے یہ جو شب مبارک ہے کہ ایک صادق نبی اور ایک صادق امام صادق ہے اور اسی وجہ سے اسے جشنے صادقین کہا جاتا ہے صادق نبی کی بھی بلادت ہے اور صادق امام کی بھی بلادت ہے اور اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک صادق نبی نے دین کو پہنچایا اور صادق امام نے نہ صرف یہ کہ دین کو پھیلایا بلکہ دین کو بچایا یعنی کہ نہ تو دین کو پہنچانا آسان تھا اور نہ ہی دین کو بچانا آسان تھا تو بہت ہی فرمسرر ساتھیں ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ان ساتھوں سے مکمل فیضیاب ہونے کی توفیر اور صلاحیت عطا فرمائے دو جملے اور عرض کر دوں آپ حضرات کی خدمت میں ظاہر ہے کہ اس کے بعد محفل جو ہے مکمل ہو چکی ہے ماشاءاللہ کہ جس سال جس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے جو ولادت کا سال ہے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو جس سال آپ کی جس دن آپ کا ولادت جس دن آپ کی ولادت ہوئی تو اس سال یہ بیان کیا گیا دکھا گیا کہ لڑکے جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہوئے اس سال عرب میں بہت گرمی ہوتی ہے تو عرب کی گرمی جو تھی وہ تھنڈک میں تبدیل ہو گئی تھی اگرچہ وہ سہرہ ہے تبتے ہوئے سہرہ لیکن یہ آپ کی ولادت کا اثر کہ گرمی جو تھی وہ نبی میں اور تھنڈک میں تبدیل ہو گئی اس سال پارشے بھی سب سے زیادہ ہوئی اس سال زمین نے سب سے زیادہ ناج بھی پیدا کیا اور اس سال جو درخ تھے ان پر سب سے زیادہ پھل بھی آئے اس لئے آپ کو رحمت اللہ العالمین کہا گیا ہے دروت پڑھیں مل کے بعد اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم مہمبر اپنے انتظام کی جانب روا دواں ہیں تو جتنے دیکھ دور تک بکھنے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر ایک مل کر زوردار ہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کے بات سالوات پڑھیں تو یقیناً خدا اس ذکر کے سطحے میں ہم سب کی تمام چائز شرح حاجات کو تو بل فرمائے گا نعرہ تکبیر اللہ حوکر میرے آواز نہیں آئی میرے پاس نعرہ تکبیر اللہ حوکر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اتنے کی بلندتر سلمان صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل دو جملے اور عرصتوں آگر آپ حضرات کی اجازت ہو اس کے بعد دعایہ کلمات ہیں کہ جیسے بھی پڑھا گیا کہ نبی کیسے ایک سوال پڑھا ہو جاتا ہے نبی ہمارے جیسے یا نبی کیسے تو محفلتی آساب کی فرما تھے اس حالت معافی موجود تھے تو آپ نے اپنے دانے ہاتھ کو اٹھایا اور آساب سے پوچھا کہ بتاؤ یہ میرا ہاتھ جو ہے وہ کیسا ہے کوئی مثال ہو جائے کوئی تشویح ہو جائے تو بس آپ بیٹھو ہیں جوش موجودت میں رسول اللہ سے محبت بہت ہے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حاج جو ہے وہ ستارے کی مانند ہے کسی نے کہا کہ چاند کی مانند ہے کسی نے کہا کہ سورج کی مانند ہے بھارالہ صاحب بیان کرتے رہے کرتے رہے علی بیٹھے ہوئے ہیں جب سب بیان کر چکے پھر رسول نے علی سے کہا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ یہ میرا حاج جو ہے وہ کیسا ہے کہا کہ رسول اللہ آپ کا یہ دہنہ حاج جو ہے یہ آپ کے بائیں حاج جیسا ہے یعنی کیا مطلب مطلب یہ کہ رسول کی کسی سے تجویح نہیں دی جا سہی دی رسول اپنی مثال آپ ہے دروت پڑھیں گے بڑھتا اور مل کے باہت آہمہ صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرج پارال مہدرین کرام وقت بہت ہو چکا ہے چند جملے دعا کے حوالے سے اس کے بعد محفل جو ہے وہ تمام ہو گئی آپ حضرات میں بہت محبت سے عقیدت سے یہاں پر اتنی دیر بیٹھ کر یہ ذکر کو سنا ہے تو آپ یقین جانئے کہ یہ آپ کے جتنے بھی لمحات ہیں یہ ضائع نہیں گئے بیکار نہیں گئے یہاں کا ہر ہر لمحہ جو ہے اس کو آپ نے کشید کیا ہے یہ لمحہ یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کا ایسی نہیں کیا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گھنٹے بیٹھ گئے دو گھنٹے بیٹھ گئے تین گھنٹے بیٹھ گئے یہ جتنے بھی گھنٹے بیٹھے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا عرصہ آپ گناہوں سے مکمل طور پر محفوظ رہے ہیں کیونکہ اس بارگاہ میں شیطان کی حاضری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے تو بہرحال یہاں پر جتنا بھی ذکر کیا گیا اور جو بھی گلہہ عقیدت و موتت شورائے کرام نے منقبت خواہ حضرات نے وہ قبول فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس ذکر کو ہم سب کے لیے ہم سب کی نجات و شفاعت کا ذریعہ جو ہے وہ قرار پائے اور جتنے بھی لمحات یہاں پر ہم نے گزارے بغیر کسی ریاکاری کے بغیر کسی منعفت کے انتہائی خلوص کے ساتھ گزارے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر عمل جو ہے وہ خلوص کے ساتھ قبول ہو جاتا ہے تو یقیناً اور یہ دعا بھی ہے اس کے ساتھ کہ اللہ تعالی تمام مومنین جو یہاں پر موجود ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ان تمام مومنین کو صحت و سلامتی اور زندگی اور طاقت تفرمائے اور جو مومنین یہاں پر شریک ہوا کرتے تھے اور یقینی توپے میں بہت عرصے سے ظاہر ہے کہ میں بھی یہی پہ ہوں اور وہ ان مومنین کی جگہیں جو ہیں وہ خالی نظر آتی ہیں اور وہ اپنے مقام پر بہتر مقام پر موجود ہیں تو آپ ان تمام مومنین کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اور جو مومنین بیمار ہیں خصوصاً وہ تمام مومنین جو ہمارے نمازی ساتھی اور خصوصاً سابق منیجنگ ڈرسٹری جناب فیاض صاحب تو اللہ تعالی ان تمام مومنین کو مکمل صحت و تندرستی زندگی اور طاقت عطا فرمائے جو مومنین کے نام لیے گئے محمد جمیل بھائی جلیل بھائی اور وقار بھائی اور دیگر جتنے بھی مومنین بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی بحق بحق محمد وعالی محمد ان کا مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے جو مومنین بے روزگار ہیں اس مبارک ساتھ کے ستقے میں اللہ تعالی ان کو صاحب روزگار کرے جو مومنین بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد کرے جو پریشانی و مشکلات کا شکار ہیں اللہ تعالی بحق محمد وعالی محمد ان کی تمام پریشانیا و مشکلات کو دور فرمائے جن بچیوں کی شادیاں رفی spots ہیں اللہ تعالی بحق محمد وعالی محمد ان کی شادیوں کے ازباب بہیہ فرمائے اور بالخصوص جو مومنین بے گناہ اثیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جل سے جل بازیابی کے رہائی کے ازباب جو ہے وہ معیہ فرمائے تعجیل فرمائے ظہور امام زمانہ میں اور ہم سب کو امام کے حامی و مددگار میں اور ناصران میں شامل فرمائے ایک مرتبہ مل کر آپ تمام مومنین تمام مومنین کے لیے بلندی درجات کے لیے توفیقات میں اضافے کے لیے اور عراقین خیر العمل ٹرسٹ کے جو عراقین ہیں ان کے صحت و سلامتی کے لیے مل کر باواز و بلندی درجات کی طلاح اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ